بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسک سبجیکٹ انگلیش لیسن نمبر فور نائٹ ٹھیک ہے بیٹا یہ ایک پوئم ہے ٹھیک ہے تو نظم کا انوان کیا ہے نظم کا نام کیا بیٹا نائٹ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو شام کا ستارہ زہرہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے قدرت کالا لیبودہ اوڑ لیتی ہے کالی پوشاک پر ستاروں کے ہیرے جاگ مگاتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ جاتے ہیں چاند آسمان پر چمکتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نظم بیٹا سورج غروب ہونے سے لے کر سورج تلو ہونے تک کے وقت کے بارے میں ہے تاریخی پر محیط یہ عرصہ کیا کہلاتا ہے رات کہلاتا ہے بیٹا جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان تو ستاریں چمکتے ہیں آسمان پر اور رات ہمارے لیے امن و سکون لے کر آتی ہے رات کے پر سکون محول میں ایک عجیب دل فریبی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آسمان کا بلند گوشت چاند کو پر مسرت بناتا ہے یعنی کہ چاند کو پر مسرت کون بناتا ہے آسمان کا بلند گوشت چاند کو پر مسرت بناتا ہے ٹھیک ہے اور پرندے اپنے گھنسلوں میں خموش ہوتے ہیں کیوں خموش ہوتے ہیں پرندے اپنے گھنسلوں میں اس لئے خموش ہوتے ہیں کیونکہ وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں یا آرام کر رہے ہیں تو بیٹا دن اور رات میں کیا فرق ہے دن کے دوران سورج چمکتا ہے اور ہر جگہ روشن ہوتی ہے رات کے وقت سورج کی روشن نہیں ہوتی اور ہر جگہ اندھیرہ ہوتا ہے تو ہم اس کی translation کریں گے آج اس کو ہی translation اس کی ہم complete کریں گے پہلے اس کو ریٹ کریں گے complete اس کو پھر ریٹ کریں گے the sun descending in the west the evening star does shine the birds are silent in their nest and I must seek for mine the moon like a flower in heaven's high goal with silent delight sits and smiles on the night William Blake یہ اس کا پویٹ ہے William Blake understood تو اب اس کو ہم translate کریں گے ٹھیک ہے بچو the sun descending in the west the sun یعنی کہ سورج descending descending کا مطلب ہے بچو غروب ہوتا ہوا ٹھیک ہے سورج غروب ہوتا ہوا in may the west the west مغرب میں یعنی کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہوا سورج مغرب میں غروب سورج مغرب میں غروب ہوتا ہوا the evening star does shine the evening star the evening shining شام کا star star does does shine کا مطلب چمکتا ہے does shine چمکتا ہے شام کا star چمکتا ہے یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شام کا star یعنی کہ شام کے وقت star پھر چمکتے ہیں اکی اکی بٹا یعنی کہ شام کا star چمکتا ہے star ایک ہے سنگل اگر the birds are silent in their nest the birds the birds پرندے are silent خاموش پرندے خاموش ان میں their nest اپنے گھونسلوں میں پرندے اپنے گھونسلوں میں خاموش ہیں and i must seek for mine and or i must seek i must must کا مطلب بٹا ضرور اکی اور i must seek seek کا مطلب تلاش کرنی must آپ کہہ سکتے ہیں ضرور یا چاہیے seek کا مطلب تلاش کرنا for mine یعنی کہ اپنی for mine کا مطلب اپنی پناہگا اپنی رہنے کی جگہ اور مجھے اور مجھے اور مجھے اپنی پناہگا تلاش کرنی چاہیے must seek تلاش کرنی چاہیے اور مجھے اپنی پناہگا تلاش کرنی چاہیے the moon like a flower the moon the moon chan like like کا مطلب بیٹا ماند کی طرح a flower ایک پھول یعنی کہ chan ایک پھول کی ماند chan ایک پھول کی ماند in heavens high in heavens in may heavens کا مطلب آسمانوں کے آسمانوں کے high high کا مطلب بیٹا بلند بور کا مطلب گوشے یعنی کہ آسمان کے آسمان کے بلند گوشے میں آسمان کے heavens آسمان کے بلند گوشے میں with silent delight with کے ساتھ silent خموشی ٹھیک ہے خموشی کے ساتھ delight delight کا مطلب بیٹا مسررت ٹھیک ہے یعنی کہ بے آواز مسررت کے ساتھ یعنی کہ خموش مسررت خموش خوشی کے ساتھ مسررت کے ساتھ sits and smiles on the night sits sits کا مطلب بیٹا بیٹھتا ہے and smiles اور مسکراتا ہے on the night رات کو دیکھ کر یعنی کہ بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے اور رات کو دیکھ کر مسکراتا ہے ٹھیک ہے بچو ہم نے کیا پڑا کہ سورج مغرب میں گروب ہوتا ہے سورج مغرب میں گروب ہوتا ہوا ٹھیک ہے شام شام نہیں مجھے مجھے اپنے ٹھیک آنے کی تلاش کر نی ہے کہ میں رات کا وقت ریسٹ کہاں پہ کرنے سکون کہاں پہ کرنے ٹھیک ہے تو مجھے اپنی پناہ تلاش کرنی چاہیے the moon like a flower کہ چاند ایک پھول کی ماند چاند ایک پھول کی ماند یہ بیٹا simily یوز کی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ moon اور flower دو کنٹراس چیز ہیں یعنی کہ moon کا کس کے ساتھ کمپیریزن کی ہے flower کے ساتھ یعنی کہ چاند پھول کی ماند ہے چاند کس کے ماند پھول کی ماند ہے یہ simily استعمال کی یہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب اکسر سائز کریں گے یہ figures of speech یوز کی simily یعنی کہ enhance کرنے کے لئے پویٹری کو نا تو ہم تشبیح استیارہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تشبیح دیتے ہیں کسی کو استیارہ ڈیلائٹ یعنی کہ بے آواز یعنی کہ خموش مسررت کے ساتھ seats and smiles on the night بیٹھتا ہے اور رات کو دیکھ کر مسکراتا ہے دیکھ کر مسکراتا ہے بیٹا رات کو چاند کس کی معنی دکھائی دیتا ہے رات کو چاند ایک پھول کی معنی دکھائی دیتا ہے یہ question بھی آسکتا ہے کہ رات کو چاند کس کی معنی دکھائی دیتا ہے رات کو چاند ایک پھول کی معنی دکھائی دیتا ہے یہ box میں موجود question ہے رات کو چاند ایک پھول کی معنی دکھائی دیتا ہے رات کو چاند ایک پھول کی معنی دکھائی دیتا ہے اوکے تو next lecture میں آپ کی sentences بھی ہوں گے بیٹا ڈیسینڈنگ ہے یعنی کہ غروب ہوتا ہوا سیک ہے تلاش کرنا اس کے بعد بوور ہے گوشہ ڈیلائٹ ہے خوشی نیسٹ کا مطلب بیٹا کیا گھونسلا اوکے اس کو بیٹا آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے تو ہم نے کیا پڑا بیٹا کہ رات کی کیا نشانی ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو شام کا ستارہ زہرہ آسمان پر نمودار ہوتا ہے قدرت کالا لبودہ اوڑ لیتی ہے کالی پوشاک پر ستاروں کے ہیرے جاگ مگاتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں کو لوڑ جاتے ہیں چاند آسمان پر چمکتا ہے لوگ بھی اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دن اور رات میں کیا فرق ہے بیٹا کہ دن کے دوران سورج چمکتا ہے اور ہر جگہ روشن ہوتی ہے رات کے وقت سورج کی روشن نہیں ہوتی اور ہر جگہ اندھیرہ ہوتا ہے is it clear آپ نے اس کی بیٹا ٹرانسلیشن کرنی ہے پرپیئر ٹھیک ہے ورڈز میننگ اور آپ نے اس قوشن کا آپ نے آنسر کرنا ہے is it clear اوکے thank you so مچ اللہ حافظ بیٹا ٹرانسلیشن آپ نے اس کی قومت للاسوسSU آپ کوشن آپ ک Politik آپ Parlrag کو